اللہ کی ذات کا احسان کرم اور فضل کہ ہرمین شریفین کی حاضری کی سعادت اس نے مجھے عطا فرمائی اور میری غیر موجودگی میں عزیز بیٹے محمد حسنات فرید نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا اور اس کی ذات کا احسان ہے کہ زیارتِ حرمین شریفین سے خیریت سے واپسی ہوئی آج آپ کے چہرے آپ کے چہروں کی چمک آپ کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ آپ بھی مدینہ پاک کی بات سننا چاہے ہیں میں حاضر ہوا جامعہ فریدیاں میں جو پہلی نشست ہوئی اس میں حاج شریف کی حوالہ سے ذکر ہوا مکہ مکرمہ کے بعد حوالہ سے ذکر ہوا اور آج کے جمعہ شریف کی محفل میں شہرِ خوبان محبتوں کے شہر پیار کی عماجگاہ جس کا نام ہی زبانوں پہ آ جائے تو دل مچل جاتا ہے جسے سرزمینِ مدینہ منورہ کہا جاتا ہے اس سرزمینِ مدینہ کی آج بات ہے مدینے کی بات ہے اور مدینے والے کی بات ہے یہ آج دو پہلو ہیں مدینے کی بات ہے اور مدینے والے کی بات ہے دیکھیں یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں مکہ کو شرف ملا ہے مدینے کو شرف ملا ہے تو نسبت سے ملا ہے حضور کی نسبت سے ملا ہے جتھے یار پب تھردہ اتھے اگدہ سرودہ بوٹہ سرکار مکہ میں آئے تو رب ذل جلال نے فرمایا محبوب میں شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں اور کوئی وجہ نہیں وجہ صرف یہ ہے کہ تُو ان گلیوں میں خرامہ ناز ہو کے چلا کرتا ہوں مکہ کو عزاز بخش دیا اور جب حضور مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو رب ذل جلال نے تو یہاں تک فرمایا کہ اب تمہارے ایمان کا ٹیسٹ یہ ہے اگر تم پکے ایماندار ہونے کی سنت لینا چاہتے ہو تو تمہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا مکہ کے یہ گلیاں چھوڑنا پڑے گی عالمگیر عالمی شہر کو چھوڑنا پڑے گا اور اس جگہ پر جانا پڑے گا جہاں اس کو چھوڑ کر مدینے میں میرا محبوب چلا گیا ہے مدینہ منورہ یہ میں بات کرتا ہوں یہ کوئی سونے کی انٹوں کا تو نہیں بنا یہ بابا جی قبلہ فرمایا کرتا ہے یہ کوئی سونے کی انٹوں کا تو نہیں بنا یہ ہیرے موتی جوہرات تو اس پر نہیں لگے یہ وہ خطہ کہ جس خطہ میں نہ یہاں پر کوئی ایسا ہے کہ یہاں پر یہ بستی ایسے افراد کی ہے کہ جہاں دیکھ دیکھ کر بندہ باغو بہار ہو جاتا ہے نہ ہوا و خضار وہ خطہ وہ تو نہیں ہے مگر اس کے باوجود رب زلجلال فرماتا ہے خیال کرنا یہاں میرا محبوب رہتا ہے آواز بھی انچینہ کرنا آواز بھی انچینہ کرنا کہ اس خطے میں میرا محبوب رہتا ہے اور یہ مقام نسبت سے نسبت مصطفیٰ چیز ہی کچھ ایسی ہے گنگے پتھروں کو اگر مل جائے نسبت مصطفیٰ گنگے پتھروں کو اگر مل جائے تو وہ بھی رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور خود حضور فرماتے ہیں حضور گزرتے چلے جاتے تھے اور پتھر آپ کو سلام محبت پیش کرتے چلے جاتے تھے یہ نسبت مصطفیٰ ہے حضور کی نسبت جب ہوئی ہے تو نسبت نے وہاں پر خطے کو مقام دیا کون کو مقام دیا مقام کو عزاز دیا اور پھر یہ مدینہ منورہ کو جب سرکار دوسرانے اپنے مقدس قدموں کے ساتھ نوازہ ہے تو اس کو عزاز کچھ ہی سنداز میں دیا فرمائے کہ یہ جو خطہ ہے یہ مقام جو ہے یہ معمولی مقام نہیں ہے اگر تمہیں دکھا جائے مدینہ کی خاطر صبر کر لینا پریشانی ہو جائے مدینہ کی خاطر صبر کر لینا کسی چیز سے نفرت نہ کرنا وہاں پر مجھے ہمارے کہاجی محمد طارق صاحب نے بتایا جن کے ساتھ ہم گئے تھے کہنے لگے کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا بھئی خجوریں خیال سے دیکھ کر دھیان سے کہیں کیڑا ہی نہ ہو فرماتے ہیں کہ وہ بابا جی قبلہ سامنے بیٹھے ہوئے تو انہیں مجھے اتنا شدت سے گھور کر دیکھا میں پریشان ہو گیا کہ کوئی بات تو ایسی نہیں ہے وہ حج صاحب کہتے ہیں جب میں تنہا ہوا تو بابا جی قبلہ فرمانے لگے تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ مدینہ کی خجور پر یہ تبصرہ کرو اگر خجور نہیں کھانی نہ کھاؤ اگر تمہیں پسند نہیں ہے نہ کھاؤ مگر تمہارا یہ کہنا کہ مدینہ کی خجور کے اندر کیڑا ہوگا خراب ہوگی بد مزہ ہوگی اور تجھے چاہیے تھا صبر کرتے صبر کر لیتے اور یہ صبر کا انداز ہے کہ جب صبر کرتا ہے حضور علیہ السلام والتحصیم نے ارشاد فرمایا لَا يَسْبِرُ آَحَدٌ عَلَى لَأَوَائِهَا فَيَمُوتَ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا اَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو مدینہ منورہ میں رہتا ہوا صبر سے کام لیتا ہے دکھ آ گیا میں صبر کرتا ہوں شہرِ مصطفیٰ ہے تکلیف آ گئی صبر کرتا ہوں یہ میرے محبوب کا شہر ہے یہ میرے لجپال کا شہر ہے یہ میرے غریب نواز کا شہر ہے یہ میرے آقا و مولا کا شہر ہے کالی کالی ظلفوں والے کا شہر ہے بددعا کے چہرے والے کا شہر ہے جس کے پسینے سے خوشبوںیں آتی تھے یا اس کا شہر ہے جو بندہ مدینہ منورہ کے دکھوں پر سبر سے کام لیتا ہے حضور فرماتے ہیں پھر سنو میں بھی ایک اعلان کر رہا ہوں ادھر سے بندہ اعلان کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سبر کر رہا ہوں شہرِ مصطفیٰ ہے شہرِ مجتبا ہے حضور اس کی باتوں کو سن کر فرماتے ہیں پھر سن یہ تیرا اعلان تھا اب میرا اعلان سن حضور اعلان فرماتے ہیں جو بندہ مدینہ منورہ کے پریشانیوں پر سبر سے کام لیتا ہے میں مصطفیٰ ہو کر اعلان کرتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اس بندے کی شفاعت کروں گا یہ جو کہتے ہیں مدینہ 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 یہ اسی لیے کہا جاتا ہے ورنہ انٹے تو سونے کی نہیں ہیں ہیرے تو نہیں لگے جوہرات تو نہیں لگے ہیں مگر اتنی بات ضرور ہے کہ آمنہ کا لال فرماتے ہیں لَوْ شَيْتُ لَسَارَةْ مَعِي جِبَالُ الزَّهْبِ اگر میں انگلی کا اشارہ کر دوں تو یہ اوہد پہاڑ بھی سونے کا بن کر چلنا شروع ہو جائے گا یہ کائنات کیا کہا یہ ہے نسبتِ مصطفیٰ حضور علیہ السلام والتصحیم کی نسبت پاک یہاں پر ہو گئی اور پھر یہ ہے کہ یہ مقدس شہر مقدس بڑی عظمت والا ہے حضور علیہ السلام والتصحیم جب یہاں جلوہ فگن ہوئے تو صحابہ اکرام مکہ کو یاد کر کر کے رویا کرتے حضرت بلال رویا کرتے حضرت حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کو یاد کر کے رویا کرتے کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی تھی جسرِ بیماریوں کا گھر لوگ جب گزرتے تھے شام کی طرف جنہیں جانا ہوتا مکہ مکرمہ سے چلتے تو مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب یہ شام تھا درمیان میں مدینہ منورہ آتا جسے یسرب کہا جاتا جو لوگ بھی شام جانے لگتے تو مدینہ سے دور یسرب اس وقت یسرب تھا یسرب سے دور دراز سے کئی علاقے سے ہو کر جاتے کہیں جو بیماری ہے وہ ہمارے پیچھے نہ لگ جائیں لوگ اتنا دور جاتے تھے مگر جب کائنات کی آقا جلوہ فگن ہوئے تو رب زلجلال نے کرم یہ کیا کہ یسرب کو مدینہ بنا دیا اب ہوئے کیا اب ہے یہ کہ یہاں پر آمینہ کے لال نے قدم مبارک رکھا غبار المدینہ تیس فیل جزام فرمایا جو شخص دنیا کے کسی خطے میں شفایاب نہیں ہو سکا اسے میرے مدینے میں لے اور میرے مدینے کی مٹی بھی اسے شفایات آ کر دے گا جتھے یار پب دھردہ اوتھے اگدہ سرودہ بوٹہ کائنات کیا کہا فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اللہمہ حبیب علینا المدینہ یا اللہ تو نے ہمیں مکہ مکرمہ پہلے اور وہ بین الاقوامی شہر تھا مکہ مکرمہ بین الاقوامی شہر تھا اور مدینہ اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا آتا بھی کوئی نہیں تھا کوئی نہیں یہاں پر آتا تھا جو آتا بھی تھا کچھ دل رہ کر چلے جایا کرتا تھا مگر رب زلجلال کی بارگاہ میں جب یہ ارز کیا اللہمہ حبیب علینا المدینہ کا حب بنا مکہ تاو اشدہ یا اللہ تو نے جیسی محبت ہمیں مکہ کی عطا کی تھی یا اللہ ہمیں ایسی ہی محبت مدینہ کی عطا کر دے او اشدہ میں مکہ تا یا اللہ یہاں صرف اتنی نہیں کہ جتنی مکہ کی محبت ہے مدینہ کی بھی اتنی ہو بلکہ جتنی اگر ایک سیر محبت مکہ مکرمہ کی تھی تو یا اللہ دو سیر محبت ہمیں مدینہ کی عطا کر دے مدینہ کی بھی اتنیٰ مدینہ کی بھی دے مدینہ کی بھی اتنیہ کی بھی مدینہ کی بھی مدینہ کی بھی مدینہ کی بھی جب جلوہ فگن ہوئے ہیں اچھے ایک بات یہ بھی پیش نظر رہے فتاوہ رزمیہ میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورماتے ہیں کہ کوئی شخص سرزمینِ حرم کو مدینہ منورہ کو یسرب اب نہ کہے اب یسرب نہ کہے یسرب کہتا ہے تو یہاں پر اس کا کفارہ امام بخاری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ مدینہ منورہ کو اب یسرب کہتا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مرتبہ مدینہ 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 کہے یہ اس کا کفارہ ہے یہ اس کا کفارہ ہے یسرب کہنے والا بندہ دس مرتبہ مدینہ کہے تو پھر اس کا کفارہ ادا ہوگا اس لئے آج اس خطے کو یسرب نہ کہا جائے اس لئے کہ حضور علیہ السلام و تصحیم جلوہ فگن ہوئے اور آپ نے یسرب کو مدینہ بنا دیا اور یہ مقام حضور علیہ السلام و تصحیم خود فرماتے ہیں وہ خطہ بیسے تو سارا مدینہ ہی مدینہ مدینہ ہے لیکن وہ خاص خطہ کاشانہ نبووت سے سرکار دوسرا جلوہ فگن ہوتے جب توتلی سی زبان میں بلال حبشی آزان دیا کرتے اور سرکار دوسرا اپنے کاشانہ نبووت سے جلوہ فگن ہوتے اور آپ کے قدومِ میمنت لزوم کو وہ خطہ چومتا وہ خطہ چوما کرتا کہ میرے اب آقا کے قدم لگ رہے ہیں وہ خطہ چومتا اور کائنات کی آقا نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہاں پر یہ خطہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس ایسے ہی ہے بلکہ فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْ بَرِي رَوْزَةٌ مِّنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ جس خطے کو بار بار میرے قدم چومنے کی سعادت ملی ہے ربِ ذُلجلال نے اسے ریاضِ الجنَّة بنا دیا ہے یہ جنت کی کیا رہی ہے جتھے یار پب تھردہ اُتھے اُگدہ سرودہ بھوٹہ کائنات کی آقا فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ نہ سمجھنا کہ یہاں پر بس ایسے ہی ہے نہیں مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْ بَرِي رَوْزَةٌ مِّنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں راستہ ہے وہ ریاضِ الجنَّة ریاضِ الجنَّة یا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خطہ ہی یہ جتنا خطہ ہے مہدسین اکرام فرماتے ہیں یہ جنت الفردوس کا ایک حصہ ہے ربِ ذلجلال نے وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیا ایک مطلب دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ والا خطہ یہ جو مقام ہے یہ این جنت الفردوس کے بالمقابل اسی جگہ پر ہے جہاں پر جنت الفردوس ہے اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ جو بندہ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکارِ دوسرا نے یہاں پر اپنے قدم مبارک لگائے ہیں اور ان کا مقام یہ ہے کہ جو بندہ ریاضِ الجنَّة یہ ریاضِ الجنَّة ہے جو بندہ اس حصے میں آ جاتا ہے ربِ ذلجلال اسے جنت کا ٹکٹ آتا فرما دیتا ہے یہ مطلب ہے اور ایک اور بات جو میں نے حضور قبلہ بابا جی فریدلسر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سنی ہے وہ بات کر کے آگے میں بڑھتا ہوں بابا جی فرماتے ہیں کہ دوزخ سے نکال کر دوزخیوں کو تو جنت میں بھیجا جائے گا مگر کوئی بھی ایک کیس ایسا نہیں ہے کہ کسی کو جنت سے نکال کر دوزخ میں بھیجا جائے اب یہ در فارمولہ سنو جہنمیوں کو تو جنت میں بھیجا جائے گا یہ کیس تو ہوں گے مگر یہ کوئی کیس نہیں ہے کہ کسی کو جنت سے نکالا جائے اور کہا جائے ابھی تو غلطی اس کیس تم ادھر چلے گئے ہو نہیں تمہارا یہ کھاتا نہیں ہے تمہارا کھاتا دوسرا ہے کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے ایک بھی کیس نہیں ہے کہ کسی جنتی کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا جائے یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد بابا جی کیولہ فرمایا کرتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ ریاض الجنہ میں چلا گیا یہ حاجی جو جنت کے ٹکڑے میں چلا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اس حاجی کو تو اس ٹکڑے میں داخل ہونے کے بعد جہنم میں رسید کر دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا جو ریاض الجنہ میں چلا جاتا ہے وہ سیدھا جنت الفردوس میں چلا جاتا ہے کائنات کیا کا سرکار دوسرا ارشاد فرماتے ہیں یہ حضور کے قدوم محمد لزوم کا کمال ہے حضور فرماتے ہیں منزار قبری وجبت لہو شفاعتی حضور نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کر لیتا ہے جو شخص میری قبر کی زیارت کر لیتا ہے واجبت لہو شفاعتی منزار قبری وجبت لہو شفاعتی جو میری قبر پر حاضر ہو جاتا ہے میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام سند عطا فرما رہے ہیں سادہ سا مطلب ہے تو آ جا بخشوانا میرا کام ہے یہ مطلب ہے تو آ جا بخشوانا میرا کام ہے یہ نہیں ہو سکتا نا کہ میرا مصطفیٰ بول لے وہ تو بول لے تو کیا بھئے قبلے کو تبدیل کر دیتا ہے قدن را تقلب بجھیک فی السمائی وہ بولا بھی نہیں بولا بھی نہیں ظلفوں کو جھٹکا دے کر آسمان کو دے کر دل میں خیال آیا قبلہ بدل نہ جائے قبلہ بدل نہ جائے رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب قدن را تقلب بجھیک فی السماء فلا نولینک قبلتا ترداہا جب تیری رضا بدل گئی ہے تو پھر دے کہ ہماری رضا بھی بدل گئی ہے شہرِ مدینہ یہ آپ کے بس یا میرے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ کوئی اور نہ کوئی ایسی بات ہے کہ ہم کوئی تصنع اور بناوٹ کے ساتھ کریں اصل میں بندہِ مومن کہ جہاں پر محبوب رہتا ہے اس مقام کا ذکر ہی ایسا ہے مجنو اگر لیلہ کے گھر کی دیوار اگر اگر مجنو اگر مجنو چلا جا رہا تھا آسمان کی طرف دیکھتا یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ مدینہ کو دیکھ رہے ہیں اس نے میاں مجنو نے آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھ رہا ہے کہ نے کہا کیا دیکھ رہے وہ لیلہ کا گھر تو ادھر ہے وہ رویا کہتا ہے میری کیا قسمت ایسی ہے یہ میری نگاہ اس لائے کے ہے کہ میں لیلہ کے گھر کے درو دیوار کو دیکھ سکوں میرے لیے تو یہی بڑے کمال کی بات ہے لیلہ کے گھر کے اوپر جو ستارے چمک رہے ہیں میں انہیں دیکھ لوں یہ ہم ہم جیسے مجنونوں کا رب زلجلال نے عزاز یہ دیا ہے عزاز یہ دیا ہے کہ وہ نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں یہ دیوانیں مدینہ منورہ کے ذرات کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا حج ہو جاتا ہے اور یہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے بابا جی کی بلا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا دل میں خیال آیا کہ مدینہ منورہ کے جو خطہ ہے یہ کتنا سا حرم کا خطہ ہوگا فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ جن لوگ کو لوگ وہاں پر پتھر مارتے تھے ایک عورت تھی وہ بچے اس سے تنزو مزا کرتے پتھر مارتے اور اسے دیوانہ کہتے بیگانہ کہتے اور وہ بچوں کے پیشے بھاگتی مگر عجیب بات یہ ہے عجیب بات یہ ہے بابا جی کی بلا فرماتے ہیں کہ اس نے میرے دل میں یہ بات تھی میرے دل میں یہ بات تھی کہ مدینہ منورہ کا یہ کتنا سا حصہ وہ حرم ہے تو اس عورت نے بلایا تعالیٰ اخی بابا جی فرماتے ہیں خود یہاں پر اس مجلس میں آپ نے فرمایا میں ڈر گیا کہ یہ پہلے بچوں کو مارتے تو اب یہ تو مارے گی اب یہ تو سختی کرے گی لیکن فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ کی خاتون تھی اور یہ تو سرکار دوسرا کی بارگرام میں اگر کوئی دیوانہ قسم کی عورت دیوانی عورت بھی آ جاتی جب تک وہ اپنی بات کو مکمل نہ کر لیتی کائنات کی آقا پیچھے ہڑتے ہی نہیں تھے بابی فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ چلو مدینہ کی ہے دیکھتے ہیں انہیں کہا کہ آپ یہ جو سوچ رہے ہونا کہ کتنا سا حصہ حرم کا ہے المدینہ تکل ہوا حرم انہیں کہا کہ یہ سوچ اپنی ختم کریں کہ مدینہ کا کتنا سا حصہ حرم ہے بھائی یہ سارے کے سارا مدینہ ہی حرم کہلاتا ہے اب یہ مقام یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان مقدس گلیوں کو دیکھتے ہیں کوئی ایک مرتبہ دیکھتا ہے کوئی دو مرتبہ دیکھتا ہے کوئی تین مرتبہ دیکھتا ہے اور فرید الاسر نے تو مسلسل ستر مرتبہ حاج کی صورت میں دیکھا کائنات کی حقہ سرکار دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جب آندھی چلتی اور مٹی پڑ جاتی تو آپ اپنے ہاتھ سے سے صاف نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ صحابہ اکرام سے بھی فرمایا کرتے کہ یہ مدینہ کی مٹی ہے مدینہ کی مٹی ہے اسے صاف نہ کرو کیوں اس لیے کہ مدینہ کی غبار بھی شفا دیتی ہے آپ سرکار دوسرا بزاتے خود بھئی ہم تو کوئی چیز نہیں ہیں کائنات کے آقا سرکار دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کی مٹی مدینہ پاک کی مٹی جب وہ آندھی چلتی ہوا چلتی اور وہ اڑ کر کپڑوں پر پڑتی چہرے پر پڑتی تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ آپ اپنے رخ تابہ سے بھی اس مٹی کو نہیں اٹھاتے تھے کہ یہ مدینہ کی مٹی ہے مدینہ کی مٹی ہے اس لیے یہاں پر جو مدینہ طیبہ کی جو مٹی ہے وہ بھی وہ بھی کیسی ہے یشفل جزام وہ تو جزام والوں کو شفاہ دیتی ہے بیماروں کو شفاہ دیتی ہے اور پھر میں ارز کرتا ہوں بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک مرتبہ جب میں شدید مرض میں مبتلا ہو گیا پورے جسم پر پوڑے پھنسیاں مدینہ منورہ میں پہنچا تو وہاں کی مٹی کو میں نے پانی کے اندر اس کو بھگویا اب وہ جب مٹی میں پانی گھل گیا اور مٹی وہاں پر اب گارہ بن گئی بابا جی فرماتے ہیں میں نے سارے بدن پر اسے لیپ کر لیا اور اگلی بات یہ ہے فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو مدینہ کے بچوں نے دیکھا تو وہ ہنسنے لگے مزار کرنے لگے فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ مجھے دیکھ کر مدینہ کے بچے مسکرہ رہے ہیں مجھے دیکھ کر مدینہ کے بچے مسکرہ رہے ہیں میں ان کی خوشی کا باعث بن گیا اور پھر ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ بچوں سے میں نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا میں پاکستان سے آئے انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے میں نے کہا پاکستان سے تو میں نے انہیں دعوت دے دی بابا جی کہ اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں دعوت دی بیٹا آپ پاکستان آئیں وہاں پر مینارے پاکستان ہے شاہی کلا ہے وہاں پر مری ہے وہاں پر باغات ہیں محلے ہیں بہت خوبصورت چیزیں ہیں بابا جی فرماتے ہیں ان بچوں نے مجھے اس وقت لا جواب کر دیا جب ان بچوں نے یہ کہا بابا یہ بتاؤ کہ وہاں پر یہ سبز گمبت بھی ہے اب فرمات میں میں لا جواب ہو گیا میں لا جواب ہو گیا کہ یہ سبز گمبت تو بس مدینہ منورہ میں ہے میں لا جواب ہو گیا تو یہ مدینہ منورہ یہ وہ مقام ہے حضور خود فرماتے ہیں ما بینا لا باتیہا حرامن جو کچھ بھی ان دو خطوں کے درمیان میں ہیں دو پتھریلی جگہ دو پتھریلی جگہ کے درمیان میں جتنا خطہ ہے جتنا خطہ ہے فرمایا ہے میں اسے میں اسے حرم قرار دے رہا ہوں اور آج بھی احترام کے حوالہ سے مہدسین اقرام فرماتے ہیں فقہاں فرماتے ہیں احترام کے حوالہ سے آج بھی یہ خطہ لائے کے احترام ہے اگرچہ مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں کچھ چیزیں زائد ہیں حرم کی حوالہ سے لیکن احترام کے حوالہ سے جیسے مکہ مکرمہ کے اندر حرم کا احترام کیا جاتا ہے مدینہ منورہ کے حرم کا بھی احترام اس طرح سے خود حضور فرماتے ہیں کائنات کیا کا آپ نے اشارت فرمایا کہ یہ مدینہ منورہ کے جو گلی کوچے ہیں پھر میں کہتا ہوں سونے کے نہیں ہیں چاندی کے نہیں ہیں ہیروں کے نہیں ہیں جوہرات کے نہیں ہیں مگر میں پوچھتا ہوں کیا ہیروں سے بنے ہوئے محلے بھی ہوں تو انہیں یہ عزاز حاصل ہے حضور فرماتے ہیں کائنات کیا کا فرمایا مدینہ منورہ کے گلی محلوں پر رب زلجلال نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی فرشتوں کی ذمہ داری ہے اور ان گلیوں سے ان محلوں سے اور دجال داخل ہونا بھی چاہے گا تو مدینہ منورہ کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے اور یہ وہ خطے ہیں روایات میں آتا ہے کہ رب زلجلال نے فرشتوں کو مدینہ منورہ کے اندر پھیلا دیا ہوا ہے جو لوگ مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں جیسے مکہ مکرمہ میں گئے مدینہ منورہ میں حاضری ہے تو وہ فرشتے جو راہوں میں کھڑے ہوتے ہیں آنے والے مسافروں کو سلام محبت پیش کیا کرتے ہیں یہ مدینہ منورہ کا مقام اور کمال ہے اور پھر حضور علیہ السلام و تسیم کائنات کیا کر ارشاد فرماتے ہیں کوئی نماز پڑھے ایک نماز کا سواب ہے مسجد میں جا کر پڑھے ستائیس نمازوں کا سواب ہے کائنات کیا کر ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ میری مسجد میں نماز پڑھے جو شخص میری مسجد میں نماز پڑھے سلام محبت پڑھے سلام محبت پڑھے مسجدی بخمسین الف سلام رب زلجلال اس بندے کو پچاس ہزار نمازوں کا سواب عطا کرتا کائنات کیا کر مدینہ منورہ سے بڑا پیار فرماتے ہیں جب کبھی سفر پر تشریف لے جاتے اور واپس آ رہے ہوتے تو جب صحابہ اکرام جیسے ہمارے ہاں دور سے کسی چیز کو دیکھا جائے تو ہاتھ رکھ کے سر پر ہاتھ رکھ کر ماتے پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں یہ وہ چیز نہیں آگئے جب صحابہ اکرام دور سے دیکھ کر یہ کہا کرتے ہیں وہ دیکھو مدینہ آگیا وہ دیکھو مدینہ آگیا حضور علیہ السلام سرات و تسریم فرت شوق میں فرت محبت میں مدینہ منورہ کے پیار میں اپنی سواری کو اور تیز فرما دیا کرتے تھے کہ مدینہ آ رہا ہے جن کا آقا مدینہ سے پیار کرے تو غلام مدینہ سے پیار کیوں نہ کرے حضور علیہ السلام و تسریم حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں مدینہ والوں کے ساتھ کبھی نفرت نہ کرنا مدینہ منورہ والوں کے ساتھ کبھی بھی نفرت نہ کرنا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی اسے آ کر کسی نے کہہ دیا کہ یار میرے تو اس مرتبہ میں گیا تھا حجاز میں سرزمین حجاز میں وہاں مجھے ڈاکوں نے لوٹ لیا چورا نے لوٹ لیا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ خموش آگے بات نہ کرنا آگے بات نہ کرنا کہ وہ جو تیرا سامان لوٹ کر لے گئے ہیں وہ سرزمین حجاز کے تھے اس بات پر غور نہیں کرتے ہو کہ محبوب بھی ہمارا وہ سرزمین حجاز میں رہتا ہے جب محبوب بھی اسی شہر میں رہتا ہے تو پھر وہاں کی کسی چیز کے بارے یہ مت کہو کہ وہاں پا چور ایسے تھے ڈاکوں تھے کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے کہ یہاں شہر تو شہر محبوب کا ہے یہ تو مطلوب کا شہر ہے اور فرمایا کہ اِنَّ مَنْ عَرَادَ اَحْلِ مَدِينَةِ بِسُّوِنْ اَزَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَزُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَا کائنات چاکا نے فرمایا کہ جو بندہ مدینہ منورہ والوں کے ساتھ بے رخی کرتا ہے جو مدینہ منورہ والوں کے ساتھ مخالفت مسادمت کرتا ہے مدینہ منورہ والوں کے خلاف چلتا ہے اس بندے کو رب ذلجلال اتنے جذب جوش میں آ جاتا ہے اس بندے کو جو مدینہ والوں کے ساتھ نفرت کرتا ہے اس بندے کو اس بندے کو یوں تحلیل کر دیتا ہے یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی کے اندر نمک حل ہو جاتا ہے نمک اس کا نام و نشان نہیں رہتا اگر ایک ایک ڈھیلا ایک ڈلا نمک کا پانی کے اندر ڈال دیا جائے کچھ دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو شخص مدینہ والوں کے ساتھ مخالفت مسادمت کرتا ہے رب ذلجلال اس کو پگھرا دیتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اس لیے کہ یہ شہر مدینہ ہے اور یہ شہر مدینہ کائنات کیا کا ارشاد فرماتے ہیں امرتو بی قریتیں رب ذلجلال نے مجھے ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا ہے تاکل القرآ یقولونا یسرب لوگ اسے یسرب کہتے ہیں وحی المدینہ یاد رکھا لوگ اسے یسرب کہتے ہیں مگر میں مصطفیٰ اسے مدینہ کہتا ہوں اس لیے یہ بعض ناتیں بھی آج کل بنی ہوئی ہیں یسرب کے والی شاہ مدینہ ناتوں کے اندر بھی لفظے یسرب کا استعمال نہ کیا جائے یہ استعمال نہ کیا جائے اور فرمایا کہ یہاں پر حضور نے فرمایا کہ یہ میری بستی جہاں مدینہ منورہ ہے جہاں پر میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں یہ وہ جگہ ہے امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے بقریت انتاق القرآ باقی جتنی بستیاں ہیں ان کو یہ بستی کھا جائے گی اب یہ کیا مطلب ہے کھا جائے گی ہم جیسے روٹی کھاتے ہیں ایسے کھا جائے گی پانی پیتے ہیں کیا ایسے پی جائے گی جیسے ہم بریانی کھاتے ہیں کیا یہ بستی باقی بستیوں کو یوں کھا جائے گی مہدسین اکرام فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ یہ مدینہ منورہ بستی باقی سب بستیوں کو کھا جائے گی جو ان کا نظام ہے جو ان بستیوں کا نظام ہے جو ان کے قوانین ہیں یہ مدینہ منورہ کی بستی ان ساری بستیوں پر غالب آ جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اپنا راگ علاپ رہا ہوگا کوئی اپنا قانون دے رہا ہوگا کوئی اپنا ذابطہ پیش کر رہا ہوگا حضور فرماتا ہے اس دوران رب ذلجلال مدینہ منورہ کے قانون کا جھنڈا سب سے بلند کر دے گا نبی کا جھنڈا انچہ رہے گا یہ مطلب ہے نبی کا جھنڈا انچہ رہے گا کہ مدینہ منورہ مدینہ منورہ سارے کے ساری بستیوں پر غالب آ جائے جو جس جہاں کا جگہ کا قانون ہے ان سارے قوانین پر سارے ذابطوں پر مدینہ منورہ غالب آ جائے اور ایک اور روایت ذو فرماتا ہے فرمایا جس طرح سے سامپ اپنے بل کی طرف جاتا ہے آخری زمانہ میں ایمان سمٹ کر آخری زمانہ میں آخری زمانے میں ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ میں آ جائے مدینہ منورہ میں آ جائے مدینہ منورہ میں قابل غور بات جو ہے یہاں پر تشبیح دی گئی ہے سامپ کے ساتھ جیسے سامپ بل میں آتا ہے سامپ بل میں آتا ہے اسی طرح سے ایمان بھی سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا یہ تشبیح کیوں دی گئی مہدسین اکرام فرماتے ہیں کہ تشبیح دیے جانے کی وجہ یہ ہے لوگ جیسے سامپ سے ڈرتے ہیں لوگ جیسے سامپ سے ڈرتے ہیں لوگ سامپ سے ڈرتے ہیں کہ یہاں پر کہیں ڈس نہ لے اس زمانے میں لوگ ایمان سے ڈر رہے ہوں گے پتہ نہیں اگر ہم نے ایمان کو قبول کر لیا تو ہمارا بنے گا کیا ڈر پیدا ہو جائے گا کہ ہمارا بنے گا کیا ہماری زمینوں کا کیا بنے گا جائیدادوں کا کیا بنے گا جیسے آج کا لوگ ڈرتے ہیں پکے ایماندار ہونے کے بعد لوگ ڈر جاتے ہیں کہ جب ایمان جیسے مثال کے طور پاکستان کے گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں مرگزاروں میں ہر جگہ پر چھا گیا پارلیمنٹ میں آ گیا ہماری زمینوں کا کیا بنے گا ہماری کوٹھیوں کاروں کا کیا بنے گا ہمارے سٹیٹس کا کیا بنے گا لوگ آج کل بھی ڈرتے ہیں تو کیا بننا ذرا غور کرو بلال حبشی کے پاس کیا تھا تو پھر بنا کیا ہے بنا یہ ہے کہ بلال حبشی چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے مگر اس کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی ہے تو بندہ یہ بن جاتا ہے لوگ تو ڈر رہے ہیں ویسے ہی ویسے ہی ڈر رہے ہیں کہ اگر ایمان آ گیا اسلام آ گیا اکان آ گیا تو بنے گا کیا بنے گا کیا بنے گا یہ جیسے یہاں پر ایک بند آتا ہے تصرکار نگاہ ناز اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اسے ابو بکر صدیق بنا دیتے ہیں کسی کو غنی بنا دیا کسی کو فاروق بنا دیا کسی کو حیدر قرار بنا دیا یہ نگاہ اٹھتے ہیں یہ اسلام کا فیضان ہے یہ اسلام کا فیضان ہے اور یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بندہ حاضر ہو جاتا ہے کیا سرکار دوسرا کائنات کیا کا پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے تم آگئے ہو تو بس کافی ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے یہ خود تھوڑی آیا ہے محبوب کے پاس آیا ہے اور بھیجا ہے مکہ والے محبنے اور خود رب زلجلال فرماتا ہے جب لوگ اپنی جانوں پر سرم کر بیٹھیں بلو انہم از ظالمو انفوسہم جاؤکا فستغفر اللہ یہاں آکر رب سے بخشش چاہیں وستغفر اللہم الرسول اور یہ میرا محبوب بھی ان کے لئے بخشش چاہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمَا تو جس کا مطلب ہے رب زلجلال ان سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جامعہ العظر کے شیخ الدکتور علی جمع مفتی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بڑی خوصورت بات رکھی ہونا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم عام ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ کوئی بندہ جب بھی ظلم کر لے حضور علیہ السلام و تصمیم کی ظاہری حیات میں اپنی جان پر کوئی بندہ ظلم کر لے تاب بھی درباز مصطفیٰ پہ آ جائے اور حضور اس کی سفارش کرے تو رب زلجلال معاف فرما دیتا ہے دنیا سے سرکار رخصت ہو گئے اب بھی کوئی آ جائے حضور نوکر آ گیا حضور خادم آ گیا حضور گناہگار آ گیا جب بندہ آ کر دروازہ مصطفیٰ پہ یوں پڑ جاتا ہے اور دروازہ مصطفیٰ سے اس کے لیے رب کی بارگاہ میں صدا بلند ہو جاتی ہے رب زلجلال آج بھی اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک مرتبہ اقبل مروان مروان آیا مروان مروان مدینہ کا مالی تھا اس نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور علیہ السلام والتسیم کی قبر مبارک پر اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہے فاقضہ برقبتی مالی تھا اس آدمی کا سر جھکا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے مروان نے اس بندے کی گردن کو پکڑا گردن کو پکڑ کر کہا کہ مجھے یہ اتدری مات تسنا ہو اوے سر کو جھکا کر قبر پر سر کو جھکا کر بیٹھنے والے یہ کیا کر رہے ہو قالا نعم نیچے سے آواز آتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں فاقبل علیہ فا ازا ہوا ابو ایوب الانساری جب اس نے اپنے چہرے کو بلند کیا تو عشق و محبت و مستی کا دیوانہ یہ ابو ایوب انساری تھا اور ایک جملہ جو انہوں نے ذکر کیا وہ جملہ یہ تھا کہ دیکھو جے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجرہ دیکھو میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا میں کسی مورتی کے پاس نہیں آیا میں کسی صورت کے پاس نہیں آیا میں آیا ہوں تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں آیا اب یہ مقام اب جو بندہ وہاں پر پہنچتا ہے وہ پہلے پہنچے یا اب پہنچے اور جب بھی پہنچے جب بھی پہنچے سرکار دوسرا فرماتے ہیں لجپال آقا ہیں غریب نواز آقا ہیں اور فرماتے ہیں مَا مِن رَجُلِن يُسَلِّمُ عَلَيَّا إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّا رُوْحِ جب کوئی بندہ مجھے سلام پیش کرتا ہے تو رب زلجلال میری روح کو اس بندے کی طرح متوجہ کر دیتا ہے حَتَّى عَرُدَّ سَلَامَهُ یا تاکہ میں بزاتے خود اس بندے کے سلام کا جواب دیتا ہوں بڑی سادہ سی بات ہے اگر کوئی بندہ یوں کہہ دیتا ہے اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص یوں کہہ دیتا ہے کہ حضور السلام علیکم اور جواب سرکار دے دیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ کہ تم پر سلامتی ہو رب کی رحمت بھی ہو قانون یہ ہے سرکار فرماتے ہیں جو مجھے سلام کرتا ہے دو باتیں ہیں یہاں پر مَنْ صَلَّ عَلَيْهَا سَلَاةً صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَمْ پہلا عجر یہ ملتا ہے ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے حضور نوکر سلام کہہ رہا ہے اور ادھر سے رب زلجلال فرماتا ہے میں رب ہو کر دس مرتبہ تجھے سلام کہہ رہا ہوں اور ادھر سے سرکار فرماتے ہیں رب میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے حَتَّى عَرُدَّ سَلَامَهُ وہ مجھے سلام کر رہا ہوتا ہے میں مصطفیٰ اسے سلام کر رہا ہوتا ہوں جب سلامتی آجائے دونوں طرفوں سے ادھر رب بھی فرمائے تجھ پر سلامتی رب کا مصطفیٰ بھی فرمائے تجھ پر سلامتی تو اب یہ سلامتی والا جو ہے یہاں پر یہ بندہ جہنم میں جا نہیں سکتا کیونکہ رب بھی فرما رہا ہے تجھ پر سلامتی محبوب بھی فرما رہا ہے تجھ پر سلامتی اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وعدہ کے ساتھ میں گیا تھا کہ انشاءاللہ آپ یاد رہیں گے الحمدللہ سمح الحمدللہ اس نے کرم فرمایا کہ موقع عطا فرما دیا لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر زیارتیں ہوتی ہیں کوئی شک نہیں لیکن رب زلجلال نے مجھے ساتھ یہ موقع عطا فرما دیا کہ سانسا پر ایک تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری ہو وہاں پر حاجیوں کو درشی پیش کرنے کے حوالہ چونکہ مسائل بہت سے ہوتے ہیں حاجی یہاں سے تیار ہو کر ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے روپیہ ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز ہوتی ہے مگر ذہنی طور پر حاجی تیار ہو کر نہیں جاتا یہ افسوس کی بات ہے جو مسائل اسے آنے چاہیے وہاں پر پوچھتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے وہ موقع دیا یہ شکر ہے اس کی ذات کا آپ نے بھی جامعہ فریدیہ کے ساتھ ازار محبت کیا اور جو ازار محبت آپ کی طرف سے ہوا ساتھیوں کی طرف سے رب زلجلال سب کو جزائر خیر عطا فرمائے اور جامعہ فریدیہ کو مزید برکتیں عطا فرمائے حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کی خیر فرمائے اور ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے وصل اللہ تعالی علی حبیبہی وآلہی 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 سنو